السلام علیکم میں ہوں نفیس کینی میں آپ اپنے یوٹیوب چینل نفیس کینی ساستو چیسی پر ویلکم کرتے ہیں آج جو ہماری ویڈیو ہونے جارہی ہے وہ ہائر کی ڈبل ڈور مطلقہ سائیڈ بائی سائیڈ ریفریجیٹر کے بارے میں نو فراسٹ سائیڈ بائی سائیڈ ریفریجیٹر ہے یہ ہائر کا جس کا موڈل ہے چھے سو بائیس آئی بیس آج میں آپ کو اس کا ریو دوں گا در این انسان ویڈیو یاد کروی جارہی ہے نو فراسٹ مش거ắm مطلقوں سے دیکھانی اور کوئی انیورٹر ٹکنالوجی کے ساتھ ہے اس کا کمپریسر ہے وہ انیورٹر ہے اور ملٹی ائر فلو کے ساتھ ہے اور نو فراسٹ فری جائی ہے اور یہ لارج کپیسٹی کے ساتھ ہے میں آپ کو اس کی کپیسٹی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں اچھی خاصی کپیسٹی ہے اس کی کمپنی اس میں ٹوین انیورٹر ٹکنالوجی یوز کر رہی ہے اس کے آپ کو تین فائدہ ہیں ایک تو آپ کو یہ لانگ ٹائم کے لئے فریشنس پروائیڈ کرے گی یہ ٹکنالوجی اس کے ساتھ الیکٹری سیٹی کام یوز کرے گی اور تیسرا جو ہے اس کے ساتھ جو نائس آواز ہے وہ بہت کم آواز کے ساتھ ہے یہ ملٹی ائر فلو کے ساتھ ہے اور اس کا آپ کو یہ بینفیٹ ہے کہ اس چیز کو یہ ملٹی ائر فلو جو ٹکنالوجی ہے اس سے یہ یقینی بناے گا کہ یہ فریج کے تمام کمپارٹمنٹ میں ایک یاسی کولی ہو نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے ایک یاسی کولنگ کرے گا یہ فریج یہ ڈیو فریش ٹکنالوجی کے ساتھ ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے یہ فوڈ کو بھی فریش رکھے گا اور سمیل فری رکھے گا جس سے آپ کی جو ہے فریج میں دوسری چیزوں میں آپ کی جو سمیل ہے وہ نہیں پھیلنے دے گا یہ چیزوں کو جو ہے سمیل فری رکھے گا اور ساتھ فوڈ ویرا کو آپ کی جو ہے یہ فریش رکھے گا یہ سسٹم اس کی ڈور کی بات کرتا ہوں کہ کتنے اینگل تک یہ جو ڈور کھل سکتا ہے یہ جو ہے نا میں آپ کو پکچر بھی دکھا رہا ہوں یہ جو ہے نا نائنٹی ڈگری تک جو ہے نا سسپینشن ڈور ہے اس کے یہ نائنٹی ڈگری تک آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نائنٹی ڈگری تک یہ جو ڈور ہے نا یہ اس کا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ریفریجیٹر کی جو اس کی گراس کپیسٹی ہے وہ بہت بڑی کپیسٹی ہے تین سو تیر تالیس لیٹر ہے اور اس کے اگر میں فریزر کمپارٹمنٹ کی اگر کپیسٹی کی بات کروں گراس کپیسٹی کی دو سو ستنا لیٹر اس کی جو ہے نا وہ گراس کپیسٹی ہے اگر اس کے میں فریزر سیکشن کی جو کپیسٹی ہے اس کی نائٹ کپیسٹی کی بات کروں تو سیئوٹی نائن لیٹر ہے اور اس اس طرح اگر اگر اس کے میں فریزر سیکشن کی نائٹ کپیسٹی کی بنائیں تو یہ Sinn 86 کپیسٹی ہے ٹا منٹی میں اگر اگر فریزر کپیسٹی کی بات کریں بڑا اچھا مفرریج کا بھی مالک ہے اس کے اندر شیرڈ کی بات کریں میرے مولکوزی guys kitchen میں ایک , دو اور تین شیلڈ پاکس دی ہیں کمپنی نے ہیں ٹھیک ہے بدو بگ سائز کے باکس ہیں کی دےغیر یہ دکھوں گے protected شیرf میں 20 دو بگ کریں گے کرو یقورو کمپنین دراب میں کمپنین ہے اور کمپنین میں 50 میں 20 دیا ہے اور کمپنین نے 20 میں 30 گزرز و اس کے 2021 دیوئی تاکہ جو آپ کے یہ فریش باکس ہیں یہ بڑے کمپنی نے اس میں ساتھ دیئے ہیں اگر میں فریزر سیکشن میں اس کی شیلف کی بات کروں تب بھی کمپنی نے تین شیلف دیوئی ہیں اس میں اور ساتھ جو ہے نیچے دو باکس دیئے ہیں اور اسی طرح اس کے فریزر والی سیٹ پر جو ڈور رہا ہے اس میں بھی کمپنی نے تین شیلف دیوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے اسی طرح جو ہے اس نے جگہ خالی شوڑی شیلف نہیں دیوئی تاکہ آپ کے جو فریزر باکس ہیں یہ بڑے سائز کے اس نے فریزر باکس دے دیئے ہیں آپ کو اچھی خاصی کپیسٹی ہے ان باکس کی یہ آپ دیکھ لیں کمپنی نے اس کے ساتھ یہ آئیس کیوب باکس بھی دیا ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ اڑاگ سے بھی کیوٹ کے لیے اس نے کمپنی نے ساتھ ٹری دیوئی ہے اور فریز سیکشن میں بھی کمپنی نے ایک الیڈی لائٹ دیوئی ہے یہ ایڈی لائٹ کمپنی نے دیا ہے اور اسی طرح فریزر سیکشن میں بھی کمپنی نے ایڈی لائٹ دیا ہے اس میں اور اس کی فنشنگ قوالٹی بھی بہت اچھی بنائی ہوئی ہے کمپنی نے یہ دیکھ لیں آپ اور کوئی جوڑ نہیں ہے اس میں سنگل شیٹ کے ساتھ کمپنی نے اس کو بنائی فنشنگ قوالٹی بہت اچھی ہے اور اس کے اندر جو یہ کمپنی یوز کر یہ ہے یہ شلف یہ تیمپرڈ گلاس کی شلف ہے ٹھیک ہے ان کو ویٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا کمپنی جو ہے ہندرڈ کے جی ویٹ اس کے اوپر گلائم کرتی شیلف کے اوپر یہ میں آپ کے سامنے اس کے اوپر پوش کر رہا ہوں اس کو اس کو گزور لگا رہا ہوں اس سے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے مضبوط شیلف ہے اس کی اور اس کی صفائی بڑی ایزی لی کر سکتے ہیں آپ نے اس کے اوپر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جیسٹ آپ نے گیلا کپڑا مارے بڑی ایزی سے یہ اس کی صفائی کر سکتے ہیں آپ اس کی مارل اس اس کا جو ہے 622 ڈی ایز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نوائس اس کی بہت کم ہے اور ریفریجیٹن ڈو گیس یوز کر رہی ہے کمپنی اس کے کمپریسر میں وہ آر سکس ہنڈرڈ ہے اور اس کی جو کے گرام ہے وہ سیمٹی فائیو گرام کی گیس جو ہے کمپریسر یوز کر رہی ہے کمپریسر ٹائب اس کی انوائٹر ہے اور اگر وارٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ 187 وارڈ لے کا ایلیڈی لائٹ کی جو پاور ہے وہ جو 3 وارڈ لے کی کمپنی اس میں اور ایٹی ٹی کرن جو ہی نا اس کا 1.8 امپیر ہے اور وارڈ لے 2 20 سے لے کے ایلیڈی پر تک اس کو چاہیے ہوں گے اور 50 ہرٹز ہے یہ رکلہ ہے اور دائیمنشن یہ آپ دیکھ لیئے اس کی دائیمنشن بھی کمپنی نے دیوئی ہے یہ دیمنشن جو ہے مم میں دیوئی ہیں کمپنی نے اس کی اس کی اس کے اگر میں دائیمنشن کی بات کروں تو اس کے 9 0 8 م ہے جو ہے اس کی ورت ہے اور جو ہے اس کی سکس پورٹی سیون اس کی دیپت ہے اور اگر ہائٹ کی بات کروں ستران سوپ چکتر ایم ایم اس کی ہائٹ دیوی ہے کمپنی اس کے اگر تھرمو سٹیٹ کی بات کیونے تو کمپنی نے مینوال تھرمو سٹیٹ نہیں دیا ہوا اور اس نے اس کا آٹیچ پینل دیا ہوا ہے جہاں سے آپ اس کی تیمبریچر کو کنرول کر سکتے ہیں یہ فریز کا تیمبریچر ہے یہ فریزر کا ہے اس کو فزی پہ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی کو دی جو ہے روم کے تیمبریچر کو سینس کرے گا اس ساب سے یہ کولنگ کرے گا ٹھیک ہے ہالیڈی پہ جا رہے ہیں تو اس ساب سے اس کا آپ سٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں کہ زیادہ کولنگ اور فوس کولنگ چا رہے ہیں تو سپر فریز کے آپ نے فنکشن کو پریس کر دینا ہے یہ فوس کولنگ کرے گا اور اگر آپ جاتے ہیں اگر آپ پینل کو kommوٹ کرنا چاہتے ہیں تو3 ھیک سیکنڈ تک ken chou قوم سے لاک کر کریں This dry走 سیمبر کا سوال ہوتا ہے کہ hope no frost fridge کام کرے گا اور ڈریکٹ کول مدیشات یاک کرے گا ایسی کوئی پراملے نہیں ہو ساتھ سابقی آپ نے جو جاناییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی شایییییییی ڈریج کولی مستی کنی کی کچی جاری تینجو سیم کولنگ کرے گی گا اور اس سے کوئییں لینا دینا کچھ میں اور ڈریکٹ کول فریج جو ہے وہ زیادہ کولنگ کرے گا ڈریکٹ کول فریج میں جو ہے نا فریزر سیکشن میں آپ کو بتایا کہ سائڈوں پر برف جم جاتی ہے اس کی صفائی کافی مشکل ہوتی ہے نو فروس فریج میں ایسا نہیں ہوتا آپ نے جو برتن رکھنے ہیں اسی میں جو ہے نا برف جمائے گا سائڈوں کی جو والز ہوں گی ان میں جو یہ برف جماتا ہے اس میں آپ کو صفائی کرنا بڑا ایسی ہوتا ہے یہ اس کا ورانٹی کارڈ اور بوکلٹ اس کے ساتھ ہاتی ہے یہ آپ دیکھیں اس کا ورانٹی کارڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ بوکلٹ دی ہوئی ہے کمپری نے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسجیب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو کس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اگر آپ کو لیٹونیس ٹھیکسی اور پروڈائٹ کے بارے میں انفارمیشن جاری ہے کمیٹ سرچیں گے مجھے اس کا موڈل لگ جائے لنکھیں انشاءالا نیکس ویڈیو اسی پر ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ اللہ آفیس